نمشکار دوستو میرا نام ہے شمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اچپی شڈی چینل کو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو ہماجل پردیش کی مہان ہستیاں ہیں ان کے بارے میں انگلیش میں کہیں فیمس پرسنیلٹی زین ہماجل پردیش تو آپ کو پتہ ہے ان ہستیوں سے ریلیٹڈ کوشن ہر اگزام میں آتے ہیں اور آپ کو ان فیوچر بھی دیکھنے کو ملیں گے تو آئی ہوپ بیڈیو آپ کو اچھا لے گا بیڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ جیسے میں بیڈیوز اپلوڈ کروں گا آپ سبھی تک نوٹیفکیشن جو ہے پہنچ جائے گا دوستو بات کروں اس بیڈیو کی تو آپ لوگوں نے کمنٹس کیے تھے کہ سر اس ٹوپک کے اوپر بیڈیو بنائیے تو اسی لئے میں اس پر بیڈیوز بنا رہا ہوں اگر کسی ٹوپک کے اوپر آپ کو بیڈیوز چاہیے اس ٹوپک کا نام کمنٹ کیجئے میں اسی کے اوپر بیڈیوز بناوں گا اور دوستو یہ بیڈیو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا یوٹیوب پر تو کافی محنت کی گئی ہے اس بیڈیو کو بنانے کے بعد تو یہ پارٹ بن ہوگا اگر آپ لوگ اس پارٹ کو اچھے سے رسپونس دیں گے تو میں نیکسٹ پارٹ بھی بڑی جلد بناوں گا تو آپ کو کمنٹس کرنا ہے کس کا نیکسٹ پارٹ چاہیے یا نہیں یہاں بات کریں کن کن مہان ہستیوں کی بات ہوگی اس بیڈیو میں سب سے پہلے چرنجیت سنگھ بابا کانشی رام بیجے کمار شرما بائیس پرمار اور جو سب سے لاسٹ ہیں ریل لائف ہیرو کیپٹن بکرم بطرہ تو یہ پانچ جو ہستیاں ہیں انسلیٹڈ کافی کوششن پوچھا جاتے ہیں باقی بھی ہم دھیرے دھیرے ڈسکس کریں گے نیکسٹ پارٹس میں تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم چرنجیت سنگھ آپ نے نام سنا ہی ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو اس بیڈیو کے بعد آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا ان کے جنم تیتھی کی بات کریں تین فروری انیس سو اکتیس کو ان کا جنم ہوا آپ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ان کا جو جنم ہوا ہے بے کہاں ہوا ہے ان کا جنم ستان یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے میری ہمارچل پردیش 1931 میں پنجاب اور ہمارچل پردیش جو ہیں اکٹھے تھے تو آپ کو پجل نہیں ہونا ہے اگر آپ کو پنجاب دکھتا ہے تو یہاں بات کریں دوستو تو انڈین ہوکی ٹیم جو 1964 سمر اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا تھا ہوکی میں اس سمئے دوستو یہ کیپٹن تھے انڈین ہوکی ٹیم کے تو اسی لیے اسی ٹائم سے یہ کافی فیمس ہو گئے ہیں یہاں پہ بات کریں کہ ان کی جو پروفائل کیا تھی تو یہ ریٹائر ہوئے ہیں کہاں سے جو ہمارچل پردیش یونیویسٹی ہے اس کا جو فیجیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ڈائریکٹر تھے اور لاسٹ میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ اگزام میں جرور آتا ہے کہ کرنٹلی کہاں رہتے ہیں یہ تو یہ اگزام میں آ چکا ہے کوششن کہ چارنجیت سنگھ جو ہوکی انڈیا ٹیم کے کیپٹن تھے at the time of 1964 اولمپکس جب انہیں گولڈ میل ملا تھا تو کہاں رہتے ہیں یہ اونہ میں رہتے ہیں دوستو ہمارچل پردیش یہاں بات کریں نیکس جو فیمس پرسنیلٹیز ہیں ان میں بابا کانشی رام آپ نے یہ نام تو سنا ہی ہوگا بہتی جا مہتہ پورن ہے یہ بات کریں ان کی جنم تیتھی کی گیارہ جولائی انیس سو بیاسی کو ان کا جنم ہوا کہاں ہوا ان کی جو جنم بھومی ہے جنم ستھان ہے وہ ہے دوستو کہہ سکتے ہیں آپ ڈادہ سیبا جو ایک بیلیج ہے کس تحصیل کا دیرہ گوپیپور اور ساتھ میں بات کریں ڈسٹرکٹ کانگڑا اور ہمارچل پردیش تو یہ ایمپورٹنٹ ہے مردیو کی بات کریں پندرہ اکتوبر انیس سو تینتالیس کو ان کی مردی ہوئی تھی اور بات کریں آدھر نام جو ہے ان کا وہ ہے پہاڑی گاندھی تو یہ سب سے جاہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ایکزام میں آتا ہے اور بات کریں تو انڈین نیشنل کانگریس کے یہ سدس سے رہ چکے ہیں اور جو بھارت میں دوستو سوعت انترتا کی لڑائی ہوئی ہے جو اجادی کی لڑائی ہے اس میں کافی انہوں نے مومنٹس میں بھاگ لیا تھا انیس سو گیارہ کا جو دلی دربار ہوا تھا یہ ایبینٹ انہوں نے اٹینڈ کیا تھا آپ کو بتا دوں دوستو دلی جو ہے انیس سو گیارہ کو انڈیا کی رازدھانی بنائی گئی تھی اس سے پہلے کولکتہ اور شملا رازدھانیاں ہوا کرتی تھی انگریجوں کی بریٹیش انڈیا کی تو آپ کو یہ چیزیں آدھ رکھنی ہے یہاں بات کریں دوستو انہوں نے جب شروعات کی تھی جو اجادی کی لڑائی ہے اس میں سب سے مکھے کارن رہا تھا انیس سو انیس کا جو تیرہ پریل کو جلیان والا واگ ہتیا کانڈ ہوا تھا اس سمیے سے تو امرید سر میں ہی تھے یہ جو بابا کانشی رام ہے جب تیرہ پریل انیس سو انیس کو یہ ہتیا کانڈ ہوا تھا تو اس سمیے سے انہوں نے کافی مطلب شروعات اگریسیو تریقے سے کی تھی اجادی کی لڑائی کی اور بات کریں دوستو تو ان کا مکھے جو کام تھا وہ کیا تھا جو مہاتمہ گاندھی جی کے دوارہ آندولن چلائے جاتے تھے جو بھی rest states of انڈیا ہیں other than ہمارچل پردیش تو یہ جتنے بھی مومنٹس ہیں یکتیاں ہیں مہاتمہ گاندھی جی کی اجادی کی لڑائی کی ان کو یہ شیئر کرتے تھے ہمارچل پردیش میں یا پھر کہہ سکتے ہیں آپ native languages میں یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ کیسے کیسے مہاتمہ گاندھی آندولن چلاتے ہیں تو اس لئے انہیں پہاڑی گاندھی کہا جاتا تھا اور بات کریں دوستو جو کہہ سکتے ہیں آپ انہیں سب سے پہلے arrest کب کیا گیا تھا تو پانچ مائی 1920 کو انہیں arrest کیا گیا تھا کس کے ساتھ یہ بھی question exam میں آتا ہے لالا لاج پترائے اور دھرمشالہ جیل یہ important ہے یاد رکھنا تو یہ question کافیوار exam میں پوچھا گیا ہے اور بات کریں کب چھوڑا گیا تھا 11 نومبر 1902 کو لگوگ دو ڈھائی سال بعد تو اس کے بعد ہم بات کریں جب بھگت سنگھ راجگرو سکھ دیب یہ جو ہیں تینوں لوگ جو مہان فریڈم فائٹر ہیں 1931 کو جب انہیں پانسی ہوئی تھی مرطی کی سجا ہوئی تھی تو اس سمیے سے انہوں نے پرن لیا تھا پرتیگیا لی تھی کہ جب تک بھارت جو ہے اجاد نہیں ہو جاتا یہ کالے کپڑے ہی پہنیں گے اس لئے ان کا نام ہے شیعہ پوش جنرل جنرل ان بلیک یہ کوشن بھی کافی بار exam میں آتا ہے تو یاد رکھئے گا اس کے بعد ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اونریبل کیپٹن سوبیدار میجر بیجے کمار شرما یہ کوشن ان سے related کافی بار exam میں آتا ہے کہ یہ کس کھیل سے سمبندیت ہیں تو شوٹنگ سے یہ سمبندیت ہیں دوستو یہاں بات کریں تو انیس اگست انیس سو پچاسی کو ان کا جنم ہوا اور یہ شوٹر ہے انڈیا سے اور بات کریں کس چیز نے انہیں فیمس بنایا ہے مہان پرسنیلٹیز میں جو چیز انہیں لائی ہے وہ ہے دو جار بارہ کا جو سمر اولمپکس لنڈن میں ہوا ہے اس میں انہوں نے سلبر میڈل جیتا تھا تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لئے یاد رکھنا اور بات کریں دوستو ان کے گاؤں کی تو بڑسر بیلیج سے ہیں یہ جو کی تحصیل ہے ہمیر پور ڈشٹرکٹ کی ہمارچل پردیش کی اور بات کریں دوستو کہ یہ کون سے مطلب جگہ پر جوب کرتے ہیں تو یہ سوویدار میجر بارانٹ آفیسر کلاس 1 انڈی ڈوگرہ ریجمنٹ 16th بٹالین انڈین آرمی میں ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ بھی کوششن ایگزام میں آسکتا ہے اور بات کریں شروعات کہاں سے ہوئی تھی ان کی میڈلز کی 2006 کا جو کون ویلت گیمز ہوئی ہیں اس میں انہوں نے دوستو جو ہے کافی اچھا کام کیا تھا اور انہوں نے جو ہے دو گولڈ میڈل جیتے تھے جس میں ایک انڈویجولی اور ایک پیرس میں پیرس میں جو گولڈ میڈل جیتا تھا آپ کو یاد رکھنا ہے پیمبا ٹام آنگ کے ساتھ انہوں نے وہ گولڈ میڈل جیتا تھا تو یاد رکھنا جروری ہے اور دوستو برونز میڈل ملا تھا 2006 کی جو اس ان گیم سوئی تھی اس میں تو یہ بھی کوششن ایگزام میں آ چکا ہے اور بات کریں دوستو 2010 کا کون ویلت تو انہوں نے سب سے جا گولڈ میڈل جیتے ہیں تین گولڈ میڈل اور ساتھ میں ایک سلبر رجک پدک تو یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کو کمنٹس میں بتانا ہے 2010 کا جو کون ویلت گیمز ہوئی ہیں بہکش دیش میں ہوئی ہیں کہاں پر ہوئی ہیں تو آئی ہوپ آپ کمنٹس جرور کریں گے اور ساتھ میں بات کریں تو یہ تو آپ کو پتا ہے یہ ہے 25 میٹر ریپیڈ فائر پیشٹل ایوینٹ ایٹ 2012 لنڈون اولمپکس اس میں انہوں نے سلبر میڈل جیتا تھا اسی کے بعد یہ لگاتار انسلیٹڈ کوئسٹن ایگزامز میں پوچھے جا رہے ہیں اور بات کریں دوستو تو 2014 کی جو کون ویلت گیمز ہوئی ہیں ان میں یہ فلیگ ویرر تھے اور ان کی بلندیوں کی بات کریں اوورڈز کی بات کریں تو ارجون اوورڈ انہیں 2007 میں ملا اس کے بعد راجیب گاندھی کھیل رہتا اوورڈ 2012 میں ملا جو بہت بڑا اوورڈ ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کے لئے اس کے بعد ہم بات کریں آتی بششت سیوہ میڈل جو ہے 2013 میں ملا اور بات کریں پدما شری جو کافی اچھی بات ہے کسی بھی بیکتی کے لئے جب انہیں بڑا شری ملتا ہے 2013 میں ملا تو آپ کو یہ چیزیں آدھ رکھنی ہے اس کے بعد بائیس پرمار جو ہمار پردیس کے پہلے مکھے منتری تھے یہ کوشن بھی کافیوار اگزام میں آتا ہے یہ ہم بات کریں بائیس پرمار جی تو انہوں نے سب سے پہلے جو آفیس ٹائم جب مکھے منتری بنے تھے ہمار پردیس کے ایک چلائے 1963 سے 28 جنور 1977 تک تو یہ کوشن کافیوار اگزام میں آتا ہے جو بائیس پرمار ہیں ہمار پردیس کے مکھے منتری کتنی بار بنے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے دو بار بنے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں کہ ان کا جنم کب ہوا تھا 4 اگست 1906 کو ان کا بیلیج ہے دوستو چانہ لاغ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور بات کریں ان کا جو ڈسٹرکٹ ہے سیرمور ہے اور مرتیو کی بات کریں دو مائی 1981 کو ہوئی ہے جب 74 برش تھے پولٹیکل پارٹی آپ کو پتہ ہوگئی انڈیا نیشنل کونگریس اور ان کی کوالیفیکیشن کی بات کریں پی ایچ ڈی کری ہوئی تھی انہوں نے کہاں سے لخناؤ یونیورسٹی جو ہے 1944 میں یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور جو دوستو کانشیچوینٹ اسیمبلی آف انڈیا ہے انہوں نے 1946 میں ہمارچال پردیس کو ریپریزینٹ کیا تھا اس اسیمبلی میں تو اس لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ بھی یہ بھی کوشن ایگزام میں آ چکا ہے کہ بائیس پرمار نے انڈیا کونسیچوینٹ اسیمبلی میں کب ہمارچال پردیس کو ریپریزینٹ کیا تھا یاد رکھنا ہے آپ 1944 اور بات کریں ان سے لیٹڈ ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے سولن میں اس کا نام ہے بائیس پرمار یونیورسٹی ہورٹی کلچر اور فوریسٹری نونی جو کی سولن ڈیشٹرکٹ میں ہے آپ کو یاد رکھنا ہے اسٹابلیشمنٹ کی بات کریں 1985 میں اس کی اسٹابلیشمنٹ ہوئی ہے اور جو شملا مال اور موٹی بیشنل آپ کہہ سکتے ہیں پرسنیلٹی ہیں یہ کیپٹین بکرم بطرہ تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو ان کا جنم جو ہوا تھا 9 ستمبر 1974 کو ہوا تھا اور بات کریں ان کی مردی ہوئی تو آپ کو پتہ ہوگا کارگل بور میں ان کی مردی ہوئی تھی یہ question کا باہیوار ایکزام میں آ چکا ہے اور انہیں دوستو انڈین آرمی posthumously awarded by the parambeer چکر یہ جو parambeer چکر ہے دوستو یہ بہت بڑا award ہوتا ہے کسی بھی بیقتی کے لیے تو آپ کو اس کے وارے میں knowledge ہونا چاہیے بات کریں تو یہ highest and most prestigious award ہے اور بات کریں کہ یہ جو 1999 kargil war ہوا تھا کشمیر میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ تو اس میں انہیں کا code name شیر شاہ پاکستان والے شیر شاہ کہا کرتے تھے آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے یہ بھی ایکزام میں آسکتا ہے اور بات کریں تو دیش کا اور بات کریں تو یہ تیسرے بچے تھے کس کے گردھاری لال بطرہ پاپا کا نام جو کی گورنمنٹ سکول پرنسپل اور ماتا کا نام کامل کانتا بطرہ جو کہ سکول ٹیچر ہیں تو دوستو سب سے important question جو ہے یہ ایکزام میں جرور آتا ہے کہ جو کپٹن بکرم بطرہ ہیں بہ کون سی بٹالین یا پھر کہہ سکتے ہیں کہاں سے related تھے انڈین آرمی میں تو یہ جو ہیں 13 جمму and کشمیر رائیفل that is 13 ج اے کے رائیفل یہ یاد رہنے ہے آپ کو یہ ایکزام میں آسک تا ہے question اور ان کی education کی بات کریں تو یہ پنجاب university میں دوستو MA کی degree اپنی complete نہیں کر پائے تھے ان کا ایک سال complete ہوا تھا جو پنجاب university میں ہے بہاں پہ MA that is master of arts تو اس سمیں انہوں نے cds clear کر دیا تھا اپنا graduation کے بعد تو اس کے بعد ان کی posting جو ہے وہ انڈین آرمی میں ہو گئی 1999 جو president کے دوارہ دیا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے 50 second anniversary تھی india independence کی تو یہ important چیزیں تھی جو 5 مہان ہستیاں تھی ماشل پردیش کی ان کے بارے میں ہم discuss کیا next part میں ہم discuss کریں گے دوستو ان کو جس میں سے بیر ودر سنگھ رائی گا تو اور بات کر لیتے ہیں question answers کی تو most important چیز ہے یہ آج کے ویڈیو کی کیونکہ یہ میں نے پریویس year کے exam میں سے اٹھائے ہوئے question ہے یہاں بات کریں پہلے question کی japan summer olympics 1964 indian hockey team captain name is چارنجیت سنگھ جو میں نے سب سے پہلے یہاں پہ یہ ویڈیو ہوگا تو آپ کو یاد رکھنی ہے چیز تو یہ unna district سے ہیں آپ کو پتہ ہوگا ان کے بارے میں کیونکہ میں نے بڑی اچھی طرح explain کیا ہے اس کے بعد ہم next question کی طرف بڑھیں گے کافی سارے exams میں دیکھنے کو مل چکا ہے تو بابا کانشی رام آپ کو ان کا جنم ستھان بغیرہ بغیرہ یہ question بھی یاد رکھنے ہے بابا کانشی رام related to beach district کانگڑا سے ہے ڈارڈا سببہ دیرہ گوپی بھور تحصیل اس کے بعد ہم next question کی بات کریں who arrested with لالا لاج پترائے in 1920 from ہمارش جیل تو آپ کو یاد رکھنا ہے بابا کانشی رام یہ بھی important چیز ہے لالا لاج پترائے کے ساتھ انہیں ریسٹ کیا تھا دھرمش الا جیل میں 1920 کو اس کے بعد ہم next question کی بات کریں major بیج کمار شرما related to beach sport یہ important question ہے شوٹنگ آپ کو یاد رکھنا ہے ریلیٹر to beach district of himachal پردیش تو ہم ایرپور سے ہیں گاؤں کی بات کریں بڑ سر تحصیل یہ چیزیں آپ کو یاد رکھ نہیں ہے بات کریں آٹھوے question کی captain بکرم بطرہ related to beach place پالمپور کانگڑا himachal پردیش آپ کو یاد رکھنا ہے یہ آسان سا question ہے اس کے بعد ہم بات کریں most important question captain بکرم بطرہ related to beach battalion آپ کو یاد رکھنا ہے 13 جمہ and کشمیر rifles یہ question ہے exam میں آسکتا ہے اور بات کریں بائیس پرمار جو ہیں وہ کتنی بار himachal پردیش کے مکھے منتری بنے ہیں تو یہ question کہوار exam میں آتا ہے یہ question بھی exam میں آتا ہے کہ himachal پردیش کے مکھے منتری کا نام بتائیے تو آپ کو یاد رکھنا ہے جو himachal پردیش کے پہلے مکھے منتری ہیں وہ ہیں بائیس پرمار اور یہ دو بار himachal پردیش کے مکھے منتری بن تھا دوستو میرا بیڈیو جو مہان ہستی ہیں himachal پردیش کی ہر exam ویڈیو دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھا ہوگا اور next topic کا نام جرور کمنٹ کیجئے کس topic پر آپ کو ویڈیو شاہیے تو پھلحال دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے باد اور کمنٹ میں جرور بتائیے گا کون ویل گیمز 2010 کہاں ہوئی ہیں اور next part آپ کو چاہیے یا نہیں جائے ہند جائے ہمachal